ارز کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو انبیاء اکرام علیہ نبینا وعلیہ صلات و تشلیم کو بشر کہتے ہیں اپنی مثل کہتے ہیں کہ انبیاء ہماری مثل ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بریعونت اور نخوبت سے بغیر کسی ہج کے چاہت کہ انبیاء ہماری طرح بشر ہیں ہماری مثل ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں جب ڈینمارک میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیس خاکے بنائے گئے تھے رسال اطماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنائی گئی تھی The Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was depicted by the enemies of Islam اس وقت ہم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کیوں تکلیف ہوئی تھی ہزاروں کی تعداد میں ہم لندن میں جمع ہوئے تھے کیوں جمع ہوئے تھے آپ جانتے ہیں فقط اس لیے کہ کسی نے حضور کی مثل بنائی ہے کسی نے حضور کی مثل بنائی ہے حضور کی مثل بنائی ہے دیکھئے تصویر کو بھی مثل کہتے ہیں تصویر بھی مثل ہے تمثال تماثیل مجسمیں کسی نے حضور کی مثل بنائی تھی ہزاروں کی تعداد میں ہم نے جمع ہو کر احتجاج کیا تھا کہ یہ ہمارے آقا کی توحید ہے توحین ہے ناقابل برداشت ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے جمع ہوئے تھے نہ ہم حالانکہ وہ تصویر خود بولتی نہیں تھی وہ تو ایک مردہ تصویر تھی نا اس میں تو جان ہی نہیں تھی ایک مردہ تصویر تھی لیکن ہمیں اتنی تکلیف ہوئی تھی ہم یہاں سے جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لنڈن میں جا کے ہم نے احتجاج کیا کہ یہ آقا کی توحین ہے میں کہتا ہوں اگر جنوارک والوں نے آقا کی توحین کرتے ہوئے آقا کی ایک مثل بنا دی حالانکہ وہ جاندار بھی نہیں تھی وہ تصویر بولتی بھی نہیں تھی وہ خود نہیں کہتی تھی میں آقا کی مثل ہوں لیکن آج ایک چھے فٹ کا ہٹا کٹا نوجوان تیری آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں حضور کی مثل ہوں یہ گستاہی نہیں ہے وہ زندہ سامنے کھڑا کہتا ہے میں حضور کی مثل ہوں میں حضور کی طرح ہوں یہ حضور کی گستاہی نہیں ہے یہ حضور کی توحین نہیں ہے